نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مسلح صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من فتح باب القعبت عمر اول من حاجر اعلانیت عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شاہ شہیدہ وہ شاہ شہیدہ وہ امام عاشقہ سالکان منزل حیرت کمیر کاروان وہ شاہ شہیدہ وہ امام عاشقہ سالکان منزل حیرت کمیر کاروان خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے وہ خلیفے بے قصا ہے وہ خلیفے بے قصا ہے موضوع سامعین آج میری تقریر کا موضوع انتہائی اہم اکرم عاظم اشرف افضل آلہ و بالا ہے جو کہ مراد پیغمبر دعا نبی کا سمرہ انتخاب پروردگار سوسر سید الابرار نوے انسانی کے انتہائی غمخار اللہ کی سرزمین پر الہی نظام نافذ کرنے والے امام المسلمین امیر المؤمنین رئیس المتقین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے موضوع سامعین عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص ہیں جو آئے بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور زمین سے قیبی قرآن پڑھتے ہوئے بڑا عجیب کرشمہ ہے خدرت کا ایک طرف میرے نبی حضرت عمر کی ہدایت کے لئے دعا فرما رہے ہیں دوسری طرف حضرت عمر فاروق میرے نبی کے ختل کے لئے نکل پڑے ہیں اوپر اللہ عرش کی قرصی پر بیٹھ کر مسکرا رہا ہے کہ اے عمر تو میرے حبیب کو میرے نبی کو قتل کروانے نہیں بلکہ خود کو ان کی خاطر قتل کروانے کے لئے نکل پڑا ہے موضوع سامعین میرے نبی نے دعا کی اللہم اعزل اسلام بہدل عمرین اے اللہ ابو جال کو مسلمان کر یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر پھر میرے نبی کی دعا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش پر پہنچی پھر دیکھئے گا آسمان بھی ہل گیا فرشتے بھی بل بلا اٹھے میرے اللہ نے فرمایا اب میں عمر بن خطاب کو عمر بن خطاب کا انتخاب کروں گا یا ابو جال کا انتخاب کروں گا میرے اللہ نے فرمایا میں نے ابو جال کے دل کو دیکھا وہ زندیق مردہ افسردہ بدترین میرے نبی وہ تیرا دشمن ہے میں اس کو کتے کی موت مرواؤں گا میرے نبی میں عمر کو آپ کے دروازے پر لاؤں گا استقبال کراؤں گا خوشیاں مناؤں گا عمر کو خلمہ بھی پڑھاؤں گا عمر کو فاروق بناوں گا مسلمانوں کا خلیفہ بھی بناوں گا آپ کے بعد دین کا جھنڈا عمر کے ہاتھ میں لہراؤں گا اور ملاقات بھی ایسی کرواؤں گا کہ قیامت تک جدائی نہیں ہو سکتی اور پھر قیامت میں عمر کو آپ کے ساتھ چنت میں بھیجوں گا ایمن اللہ کا انتخاب ہے معزی سامین ذرا سوچئے خلیل نے دعا کی تو حضور آئے حضور نے دعا کی تو عمر آئے خلیل کا مدعہ حضور اور حضور کا مدعہ عمر جس کو خلیل نے مانگا پانچ ہزار سال بعد آیا اور جس کو حضور نے صویرے مانگا شام کو آیا جس کو خلیل نے مانگا اس کے ساتھ ملاقات محراج پر ہوتی ہے جس کو حضور نے مانگا ملاقات ایسی ہوئی کہ پھر قیامت تک جدہ ہی نہیں ہو سکتی حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کے دور خلافت میں اسلام نے اتنی ترقی کی کہ دنیا اس کی مثال لانے سے کاثر ہے آپ کے دور میں پانچ ہزار چھوٹی مسجدیں تعمیر ہوئی نو سو بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی اور ہر مسجد میں کاری مقرر ہوئے صرف حضرت عمر کے دور میں دمیشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے جو ترسے قرآن تھا اس میں سترہ ہزار آدمی شریک ہوتے تھے آپ کے دور میں سترہ ہزار صحابہ اور اہل بیعت کے بچے حافظ بنے یہ ٹھیک ہے کہ جامع القرآن عثمانِ گنی تھے لیکن محرک عمر فاروق تھے آپ کو قرآن سے چوگہ فاصل تھا بہن سے قرآن سنا تو انقلاب آیا عمر بن خطاب اور میرے نبی کی دعا کا جواب آیا میرے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کرتے اللہ عمر زکنی شہادت فی سبیلک واجعل فی بلد رسولک اے اللہ مجھ کو شہادت دے پھر چقم محرم کا وہ سیاہ دن بھی آیا جب حضرت عمر مسلط شعبی پر امامت خروا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ابو مجوسی آپ پر حملہ کرتا ہے عشق و محبت کی بھی بڑی عجیب مثال ہے آپ پر حملہ ہوا آپ کی آنکھوں میں شہادت کا بڑا حذبہ ہے لیکن یہ مثال چھوڑ گئے یہ عشق و محبت کی بڑی عجیب مثال چھوڑ گئے کہ عمر کی جان جاتی ہے تو جائے لیکن حضور کی نماز نہ جائے پھر قیامت کے دن دیکھئے گا ہر شہید کے مختلف خواہ ہوں گے کسی کی شہادت کا گواہ احد پہاڑ ہوگا کسی کی شہادت کی گواہ مکہ کی گلیاں ہوں گی کسی کی شہادت کی گواہ اس کے اپنے عصف ہوں گے لیکن میں قربان جاؤں عمر فاروق کی شان پر کہ جن کی شہادت کی گواہ مسجد نوی کا وہ محراب ہوگا جو کہے گا کہ اے اللہ عمر سے نہ پوچھ مجھ سے پوچھ میں تیرے نبی کی میں تیرے حبیب کی آخری سہیدہ خواہوں کی میں تیرے حبیب کی آخری سہیدہ گاؤں کی خواہوں ہوں تو میں عمر فاروق کی بھی شہادت کی گواہ ہوں موزی سامین آج اسلام پر ہر طرح ہر زاویے سے فائرنگ ہو رہی ہے چیلنگ ہو رہی ہے تو اس موقع پر میں یہ شیر فائرنگوں گا بڑا خوغہ ہے اہل جہاں میں کسر باطل کا بڑا خوغہ ہے اہل جہاں میں کسر باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے گا تو حق قبول بالا ہو تینکیو ویلی مارک